موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں ٹیسٹی بریڈ کیک بریڈ چوکلیٹ کیک اس کے لئے سمپلی میرے پاس پانچ ادر بریڈ کے سلائسیز ہیں آپ کو اسی بھی براؤن 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 بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ساتھی یہ میرے پاس چوکلیٹ سیرپ ہے ہاف کپ جس کو میں نے یعنی کہ تھوڑی سی چوکلیٹ بٹر اور تھوڑا سا پانگ ڈال کے اچھے سے میٹ کر کے تیار کر لیا یہ میرے پاس چوکو چپ ہے تھوڑی سی یہ میرے پاس بھنٹیز ہیں اس کےک کو میں یعنی کہ بھنٹی کےک بھی کہہ سکتی ہوں سپیشل بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے جو بھی چاہے اسے بنا کو شوک سے کھا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں چیزیں استعمال نہ کریں سیمپل یہ کریم چوکلیٹ سیرپ اور بریڈ کے ساتھ بھی اسے تیار کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سیمپلی سب سے پہلے بریڈ کے سلائسیز کی پانچ ادد یہ میرے پاس بریڈ کے سلائسیز ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے کٹ لیں گے اس کو برابر بہت ہی مزیگا یہ کیک بناتا ہے جھٹ پٹ اب اسے بنایں اور رو ٹرائے کیجئے اب میں کریم کو اچھے سے ویپ کر لوں گی تو چلے اب کریم کو ویپ کرتی ہوں تو کریم کو اچھے سے ویپ کریں گے میں نے فریز کی کریم دی ہے موسم بہت زیادہ گرم ہے تو کریم کو کرتے کرتے ہی اس کا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے میں اچھے سے ویپ کریں گے اس کے بعد ہی اس میں کوکو پوٹر ڈال کے اس کو اچھے سے ویپ کرنا ہوں یہ دیکھیں کریم اچھے سے ویپ ہو ہوگی میں پہلے بھی آپ کو یعنی کے بتا چکی ہوں جب اس ٹرے پر کریم آ جائے تو یہ اچھے سے ویپ ہو رہتی ہے تو اب ہم اس میں بھرکے 1 ٹیبل سپون کوکو پوٹر ڈالیں گے اور اگین اسے پھر سے ویپ کر لیں گے اچھے سے ویپ کر لیں گے اچھے سے ویپ کر لیں گے 2 ٹیبل سپون بھرکے کاسٹر شوگر ڈالیں گے اور پھر سے اگین اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں دوبارہ سے بتاتے چلوں گے میرے پاس چھے کپ فل فیٹ کریم نون جوڑی کریم میرے پاس تھی 1 ٹیبل سپون بھرکے کوکو کوڑر 2 ٹیبل سپون بھرکے میں نے کاسٹر شوگر اس میں اچھے سے اس کو ویپ کر لیا تو اب مزید اس کو پھر تھوڑا سا میں شوگر کو مکس کر لوں گے اور کریم کو ویپ کر لیں گے تو الحمدللہ ماشاءاللہ کریم کو میں نے اچھے چھے ویپ کر لیا تیار کر لیا تو اب ہم آگے اپنا کیک منا آئیں گے تو کریم ہماری اچھے سے تیار ہے تو سیمپلی سر سے پہلے یہ بریڈ کا ایک سلائس لیا اس کے اوپڑی ہے چوکلٹ سیرپ اچھے سے اپلائے کر دیا چوکلٹ سیرپ اچھے سے اپلائے کر دیا چوکلٹ سیرپ اچھے کریم لگا کریم لگانے ہیں کریم لگانے ہیں سوڑھو کھوڑنے اچھے سے کور کر لیں گے موسیقی 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 اگر آپ چاہیں تو ڈالنے گا نہیں ترہنے دیں تو اس کو پرس کر دیں گے اگر چوکلٹ سرپ لگائیں گے چوکلٹ سرپ یعنی کہ تھوڑی سے میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے چوکلٹ سرپ ریو کو beverage فرس سے میں نے ٹو 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 ٹ و ٹ인가 ڈالی ٹو 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 ٹھو ٹو 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 ٹد اور اسے چھے چھے کوک کر کے تیار کر لیا ایسا ہے تھوڑی سو چکو چپ ہمارا تیسرا برٹ کا سلائس اس کو پر اچھے سرکھ رہیں اسی طرح میں دوسری جو باقی کی دولیر اس کو تیار کر لوں یہ ہماری لانٹوال لیر اس کو بھی میں نے اوپر برٹ کا سلائس رکھتے جیسے کور کر لیا موسیقی 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 سانری کریم لگا کے کیک کو اچھے سے تیار کر لیا اب یہ تیار ہو گیا اب میں اس کو چار دور پر اچھے سے کور کر لوں گے سارے کیک کو اچھے سے کور کر لیا تو مزیدار چوکلٹ کےک ہمارا تیار ہے میں اس کو اچھے سے کور کر لیا اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں لکھوں گی جب یہ اچھے سے چھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے اوپر تو اسے ہم گارنیشن کریں گے تو چلیں ہم اس کو فریزر میں لکھتے ہوں تو چکلٹ بنتی کے ایک یہ دیکھیں اچھے سے میں نے فریج میں لکھ کے چھنڈا کر لیا ساتھی میں میں نے یہ سائٹس پر اس کے بنتیز لگا لی تو آپ تھوڑی سے اوپڑھیں گے کریم سے ہم ہلکا سا بارڈر بنائیں گے گرمی ہے تو کریم ساتھی بہت مشکل سے ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں مزیدار جھٹ پر تیار ہونے والا بنتی کیک ہمارا تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز پسندہ آ رہی ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اگین ایک لائن اس طرح سے اس کے اوپر بنا دوں گے سینٹر میں تو مزیدار بنتی کیک تیار ہے چوکلٹ بنتی کیک تیار ہے مزیدار بنتی کیک تیار ہے ویورز آپ اسے گھر پر زرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا اللہ نے چاہا تو نیکس ریڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مزیدار بریٹ چوکلٹ بنتی کیک سپیشل چیلرن کے لئے تیار ہے